صدیق ہارگر یہ ہوم ٹیم یہاں کی اور یہ اعلان کرتے ہوئے ہمارے امپائر کی میچ سرو کیا جائے لیٹس پلے پہلی گین پہلا آگاہ جہاں پر کرتے ہوئے اور یہ پہلی گین پیک آپ ڈا لینٹ ڈیلیوری تھی اس کو کٹ کرنا چاہتے تھے صحیح طریقے سے بلے پر نہیں آئی لیکن گین چلی گئی شورٹ کور کے ریزن میں وہاں پر گین کو فیلڈ کر لیا گیا اور پہلی یہاں پر ڈاڈ گین آتے ہوئی بات کریں گے ہم صدیق ہارگر جن کو آمند کیا تھا فیلڈنگ کرنے کے لیے ٹارس ہارنے کے بعد میں پہلی گین پر اچھا آگاز کرتے ہوئے اور یہ دوسری گین کو لوفٹ کر دیا گین جاتے ہوئی لانگ آن پونٹری کے ریزن میں وہاں پر فیلڈر کافے مستعد تھے تیجی کے ساتھ انہیں نے گین کو گیادر کیا اور دوسرے رنگ کی سنبھاؤنا کو یہاں پر سماپ کر دیا تو پہلے رنگ کے ساتھ آگاز ہوتا ہوا دوسری گین پر اور ہمارے آدھرنی سری گینج باویسکر جی امپارنگ کی بھومی کا نبھاتے ہوئے من فرام گھاٹ کو پر کل نائٹ ٹورنمنٹ میں انہوں نے امپارنگ کی ہے اور یہاں کے بعد بھی آج اوسرلی پنویل میں فائنل ہے نائٹ ٹورنمنٹ ہے وہاں پر امپارنگ کی بھومی کا نبھانے کے لیے یہاں سے ڈاریک چلے جائیں گے تو یہ جو وقت ہوتا ہے امپار ہوگے رکیٹ کومنٹیٹر یوٹیوب لائیو سکور سب کے لیے کافی کٹھین وقت دن رات اس میں محنت ہوتی ہے تو بہرحال آفشنم کے باہر یہ گینج جاتی بھی وائٹ گینج قرار کرتے ہوئے ایک اور رنج جڑتا ہوا ٹوٹر سکور میں اور ہمارے اوال ٹینیس کے راہل اولویکر جی اور ان کی ٹیم ہے انہوں بھی کل صوبے پھر نائٹ پھر ابھی یہاں پر آئے ہیں اور آج نائٹ ہے کل ہے کل بھی نائٹ ہے تو لگاتار ڈے نائٹ ان کی چوبیس گھنٹے ڈوٹی چالویا تھا بہرحال گینج کو لوفٹ کر دیا یہاں پر ایک موقع بن سکتا تھا گینج جاتی ہوئی لونگ آو پونٹری سیوارے کھپار آج کدیم کا پہلا دندن آتا چوکا آس کا ناچ آتے تھے ٹپا گینج کا ہلکا سا ٹرن ہوتی بھی اچھی ہو آپ سی کاؤنٹر اٹائک کیا اور آج کل سے یہ بھی نائٹ میں تھے گھوٹ نائٹ میں آج بھی گھوٹ نائٹ میں ہیں تو یہاں پر ان کا بھی کافی کام میں گھوٹا جا رہا ہے اور یہ اچھا ہے کافی سیکھنے ملتا ہے جب آپ نئی نئی جگہ پر جاتے ہیں اور تو بہرہ لگلی گینج کے لیے یہاں پر پھولٹ آز گینج تھی گینج کو شوپ کر دیا پیڈل سیپ اور گینج یہاں پر دن دن آتی سن سن آتی سیما ریکھا پار فائن لیک پاؤنٹری کے رن ملتے چار اور اس کے ساتھ اس سے چوکے کے ساتھ سکور کی اگر ہم بات کریں تو سکور پہنچتا ہوا ٹوٹل دس کے گھر پہ اور یہ وائیڈ گین کے ساتھ گیارہ رن پاؤنس تا ہوا سکور پہلا آور ڈاکٹر سنجیمہ نے دو چوکے اس میں لگے ہیں دونوں الگ الگ ڈیریکشن میں لگے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ بیٹر کی کتنی چھمتا ہے پورے میدان کے ہر کونے میں اپنے شرورٹ کھلنے کے بہر آل یہاں پر بہت اچھے پیلڈی جب پر جس پیلڈیگ اپنے ٹیم کے لئے تین دن بچاتے ہوئے لیکن نو بول یہاں پر نہیں بچا پائیں گے ہائٹ کے اوپر گین تھی یہ موقع تھا بیٹر کے پاس اس گین کو کہیں پر بھی مارنے کا اور سروعات کرتے ہوئے آدھرنیسری گنیس جی ہمارے امپائر ہیں من فرم گھاٹ کو پر انہوں نے اپنا کہا کہ بھئیہ یہ بھگوان سری کشن جی کا صدر سن چکر پوری دنیا میں گھومے گا تو اب یہاں پر بیٹر کے پاس موقع ہے کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں یہ اس گین پر تو فائدہ نہیں اٹھا پائے لیکن اس اگلی فری ہٹ کی گین پر کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور یہ دیکھئے لیکسٹم کے باہر تھی گین کو جانے دیا تاکہ ایک اترکت رن ان کو بھی ملے کوئی پریاس نہیں کیا یہ سوچ بوجھ والی کرکٹ اسے کہتے ہیں انیتہ لیکسٹم پہ ہو فری ہٹ ہو تو کوئی بھی بلہ گھومانے جاتا ہے اور ایک ٹیم کا فائدہ رن کا فائدہ اپنے ٹیم کے لئے پہنچ جاتے ہیں فول ٹاؤز گین فائن لیک بانڈری کے پہار یہاں پر جاتے ہوئی اور اسی کے ساتھ فائن لیک بانڈری سیما رکھا پار اوہر کا تیسرا چوکہ بول دی جائے پلیس بول دی جائے تو یہاں پر اتھرڈ امپائر کے بھومی کا نیبانے کے باہد ایم سی اپینل مومبئی کرکٹ اسوشیشن پینل کے مہتوپون امپائر سورج جی واپس آتے ہوئے پہلا اور پہلا اور سماپت ہوتا ہوا پہلے اور کی سماپتی کے بعد ٹوٹل سکور پہنچتا ہوا سترہ رند پہلے اور کے بعد سترہ رند اور وگنیز جی اس اور میں ٹوٹل دس گیندے ڈالی گئی مطلب چار گیندے ایکسٹرا تو ٹوٹل سترہ رند ایمار کے ریجن میں یہ دن دنا تا چوکہ تاو کمال کا چوکہ ٹوٹل سترہ رند ٹرم پر آل آف کر دیا بہت ہی خوفصورت ہیٹ ایکسٹرا کور کے ریجن میں یہ چوکہ آتا ہوا ٹوٹل سترہ رند ٹک پہنچتا ہوا یہ آکڑا کل ہم نے دیکھا تھا رسائنی لائنز کی ٹیم نے ایکسٹر نو رن بنائے تھے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے تو یہاں پر دیکھتے ہیں اس سکور کو حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں ان کے پاس ایک سے ایک بیٹر ابھی بھی پویلین پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے گین بار سیار اور یہاں پر ایک موقع بن سکتا ہے اس کو لپک نہ پڑے گا آپ کو رنگتی کو کم کرنا ہو تو دھونٹے رہے گئے یہاں پر گین کو تین فیلڈر وہاں پر موجود جرور تھے لیکن انتجار کرتے رہے گئے ڈالی ڈالی پر سب نے نجر ڈالی کسی نے اچھی تو ہم نے نجر ڈالی وہ ڈالی ہی مالی نے کارٹ ڈالی تو موقع تھا تین فیلڈر کے پاس میں اس کیچ کو لپکنے کا اور اس طرح سے اگر آپ موقع دیں گے تو پھر رنگ جو ہیں روکنا کافے مسکل ہو جائے گا تو بہرحال یہاں پر ایک اور رنگ چڑھتا ہوا ٹوٹر سکور میں بائیس کے گھر پہ پہنچتا ہوا دوسرا اور ابھی بھی چل رہا ہے ایک موقع بڑا موقع تھا یہاں پر چوک ہوئی کتنا بھگتیں گے تو وقت ہی بتائے گا لیکن اگلی گین یہاں پر اور یہ ایک اور وائٹ گین قرار دیتے ہوئے ہمارے امپائر سری گھنیس بھاویسکر جی جو کی گھاٹ کو پر سے سیون فورٹی فائی کو یہاں پر ٹچ ہو گئے تھے تو یہ ان کے کام کے پرتی سمرپن کو ان کے نشتہ کو دکھاتا ہے ایمانداری کو دکھاتا ہے تو بہرحال یہاں پر فائن لیک بانڈری کی طرف ایک اور گین جاتی ہوئی اور اپنے ہی ساتھیوں کے پاس منڈپ میں پہنچاتے ہوئے گین فائن لیک بانڈری سی مارے کھاپار it's a چوکار اور یہاں پر ہم نے دیکھا سبح سبح ڈاکٹر کورکوٹے جی جو انہوں نے پریکٹیس سیشن میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن گین ان کو جب جس پریکٹیس کرواتے ہوئی اور یہاں پر ایک موقع بن سکتا ہے اور یہ کیچ یہاں پر اچھو اٹھتا ہوا اسی کے ساتھ یہ دن دناتا چوکا یہاں پر آتا ہوا آپ کافی کم کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن رات بھری جد و جہد میں دوکھی چہروں کے سامنے آپ بیٹھے رہتے ہیں جتنا زیادہ وقت تو اپنے لئے بھی وقت نکالنا بہت جروری ہے خانس کر کے ڈاکٹر صاحب کے لئے آگے بڑے گین کو لوفٹ کر دیا انسائیڈ آؤٹ گین جاتی ہوئی ٹیپ میڈ وکیٹ سیما ریکھا پار 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 اور یہاں پر چاروں کونے میں آپ دیکھیں گے رنوں کی برسہ ہوتی ہوئی کوئی ایسا کونہ نہیں بچا ہے اگر ہم بات کریں گے آف سائٹ کو چھوڑ دیں تو ابھی کافی سارے جگہ پہ چوکے پہ چوکے یہاں پر برستے ہوئے رن کافی ہے جب جس انداز میں برستے ہوئے اور یہ دیکھیں اسے کے ساتھ یہاں پر یہ ایک اور اور سماپت ہوتا ہوا دو اور کی سماپتی کے بعد ٹوٹل سکور تھٹی فائی دو اور کے بعد پینتیس سن بینہ کسی وکیٹ کے نقصان پر موکہ موکہ دیا ہے یہاں پر اپنے مطرتہ کو نبھانے کا سبھی ڈاکٹرز کو فٹ رہنے کا منتر جو یہاں پر ایک رکیٹ کے مہادیم سے ایک چھوٹ رہنے کا مل جل کر کام کرنے کی بھاؤنا جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے جب آپ مل جل کر کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آج چھٹوہ سال یہاں پر پوری کامیابی کے ساتھ پورے اتحاس کے ساتھ یہاں پر سمپن کرنے کا پریاس کرتے ہوئے آج دوسرا دن یہاں پر دو ور کے بعد پہتیس رن بنا چکی ہے ہماری نئی ممبئی انڈیانز کے ٹیم اور ان کے منڈپ میں ایک سے ایک اور سٹار پلیئر وہاں پر بھرے پڑے ہیں لیکن یہاں پر گینبا جی جو ہے ان کی کمان سنبھالی ہے ڈاکٹر سنتوش جی نے اور یہ دیکھیا یہاں پر چھوٹی کے جب پر جرز فلڈ ہیں یہاں پر سوٹ فائن لے کے ریزن میں اور اس کھلاڑی نے یہ چھے رن بچائے اس کا پہلے تین رن بھی بچائے تھے سیم اسی طرح سے اور یہاں پر بھی اچھے فلڈنگ اور اگر اوورال بات کریں فلڈنگ یونٹ کی صدیق ہارگار ان کی ٹیم کے لیے تو وہی فلڈر ہیں جن کا بہترین پرفومنس ابھی تک رہا ہے اور کیج چھوٹے ہیں لیکن جو پلیئر ہیں کافی خطرناک کھلاڑی ہیں اور ان کا کیج چھوڑنا کافی مہنگا ابھی تک پڑ چکا ہے اور آگے اور کتنا مہنگا پڑے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فلڈنگ میں یہاں پر بدلاؤ کرتے ہوئے فلڈ ٹینس لائیو کے مادہم سے آپ یہ ٹونمنٹ دنیا کے دو سو چار ملکوں میں پرسار کیا جا رہے ہیں راہل اولوکر جی ان کے کرتا دھرتا اور یہ دیکھئے بلہ پہلے گھما چکے تھے اور یہ پہلے وکٹ کا پتن پیٹا چلے پتن پویلین کی اور حاصل کرتے ہوئے جب پر جس وکٹ لیک سائٹ کی طرح مارنا چاہتے تھے بلے نے گینڈ کا کنارہ لیا اور بیٹر کو کنارے لگاتے ہوئے پہلے وکٹ کا پتن اور یہاں پر ہم دیکھیں گے دکٹر سنتوز جی ان کے چہرے پر مسکان دیکھئے وکٹ حاصل کرنے کے بعد میں اور پہلا وکٹ یہاں پر گرتا ہوا اگلا مقابلہ ہوگا کلمبولی وارئیرز ورسیز خاندہ کانلی سوپر کنگز تو دونوں ٹیم کے کھلاڑی اگر یہاں پر ہیں تو کرپیہ اپنی 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 درج کروائی ہے اور اس انہیں کے بعد جو ہے ٹاوس کی پرکریہ کو کیا جائے گا تو آپ سبھی کی جانکاری کے لیے ایک بار پھر سے بتا دوں چھے چھے اوور کے یہ مقابلے ہوں گے پانچ بولر کمپلسری سٹارٹنگ کے دو اوور پاور پلے اور دو فیلڈر تھٹی آٹ کے باہر رہیں گے تو یہ اگلی گین یہاں پر نئی بیٹر کے لیے وا جب بر جس فیلڈنگ پہترنگ فیلڈنگ وکیٹ کیپر کے مادیم سے وائٹ گین جرور ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے گین کو کھلک کیا اپنے پیروں سے ہم کو بیٹ لگا ہے جی تو سکوئر لے کے امپر جو کی کافے مستعدی سے اپنے بھومی کا نبھا رہے ہیں کل نائٹ کر کے آئے سورج بھائی اور یہاں پر بھی دیکھو یہ جب بجس کال دیتے ہوئے اور اسی کے ساتھ یہ ایک اسی کے ساتھ ڈاڈ گین آتی بھی یہ اچھی گین بازی نئے بیٹر کا سوگر ڈاڈ گین کے ساتھ اور اچھے فیلڈنگ دیکھنے کو ملی انہی تھا یہ ایک رن جو ہے بلے سے نکل کا جا سکتا تھا اگلی گین یہاں پر اور یہ چھوٹی گین تھی اس گین کو پل کر دیا اور گین وہاں پر جاتی بھی دوسرے تمبو میں سیما ریکھا پار سکوئر لے کے ریزن میں دندنا تھا چوکا اور یہاں پر ہمارے اوپنر پیٹر میدان پر پہنچ چکے ہیں ایک وکیٹ کا پتن بھی جرور ہو چکا ہے لیکن آپ دیکھیں گے ایمازون کے جنگلوں میں سورج بھائی مست جب مین ورسیس وائلڈ کا اپیسوڈ بریوری گلز اگر یہاں پر آئیں گے تو جرور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لیں گے کیونکہ اچھا ہے انبہ ان کا کیسے رہا جائے اور ان کے سمرپن کو بھی داد دینا پڑے گا اتنی کڑکتی دھوپ میں بھی ان کے ججوے کو سلام کرتے ہیں تو بہرحال یہاں پر ایک رن حاصل کرتے ہوئے ہمارے اوپنر تین اور کے بعد ایک وکیٹ گرہ لیکن وہ جو اوپننگ کرنے وہاں جا رہے ہیں ابھی تک جو ہیں واپس نہیں آئے ہیں تو جب ارجس ہے جی تو یہاں پر اگلی گین کے لیے اچھی گین بار جی اس اور میں اگر ہم دیکھیں گے تو ڈاکٹر سنتوز جی اپنے انبھاؤ کا یہاں پر پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری گین دے سر سر شیورچا چندوہ ہے سر ایک آہے ایک بولہ ہے تو یہاں پر جو ہیں ٹوٹل سکور اگر ہم بات کریں گے فورٹی ون فورٹی ون ابھی تک اکتالیس ان بنا چکے ہیں اور یہ دیکھئے ہاف والی تھی والی یہ گین تھی فیلٹر وہاں پر موجود تھے جب بر جس کی بہترین کیج یہاں پر پکڑتے ہوئے اپنے ٹوپی نکالتے ہوئے خوشی کا اجھار کرتے ہوئے سب ہی کھلاڑی یہاں پر ہمارے ٹیم صدیق خارگر کے لونگ آن کے ریجن میں بہترین کیج پکڑتے ہوئے بہترین کیج پڑتے ہوئے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے تین اور کے بعد اکتالیس ان فورٹی ون اور یہاں پر سوٹ کبر کے ریجن میں یہ گیندی موقع تھا لیکن یہ ان کے ہاتھوں سے چھٹکتا ہوا اور ایسا ہوتا ہے عموماً جب آپ کھیلتے نہیں ریگولر نہیں کھیلتے ہیں اور یہی خاصیت ہے مطر چسک کی کہ جو ڈاکٹر کھیلتے نہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں اور اسی طرح سے بھلے ہی یہ کیا جرل چھوٹا ہے لیکن ان کے ججوے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کٹھین حالاتوں میں بھی کیسے اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور یہ بہترین کے گھمہ کر مارنا چاہتے تھے اور یہاں پر مس ہوتی بھی یہ گیند مارنا چاہتے تھے بھیونڈی اور گیند چلی گئی گونڈی ڈاڈ گیند یہاں پر آتی ہوئی لیک سائٹ کی طرف ایک فیلڈر تینات کر دیا گیا ہے سوائر لیک کے ریجن میں لاؤنگ لیک کے ریجن میں یہاں پر فیلڈر پینات کر دیا گیا ہے بیٹر آت مارا یہاں پر آتے ہوئے گیند کو ڈرائیو کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر مس فیلڈ ہوتے ہوئے میڈ ویکٹ کے ریجن میں یہ گیند جاتے ہوئے ایک رن مکمل کیا دوسرا رن بھی آسانی کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے یہ ابھی جو فیلڈر جنہوں نے گیند کو گیدر کیا تھا ان کے داحت دینے پڑے گی فیلڈنگ کر رہے ہیں وائیڈیس لانگ آن کے ریجن میں اور جیسے ہی دیکھا مس فیلڈ ہوئی بھاگ کر دوڑ لگائی اور چلے گے میڈ ویکٹ کے ریجن میں تو سورج بھائی ہمیں دیکھتا ہوں بہت سارے ڈاکٹر سے اپنے ڈی پی لگا کے رکھتے ہیں کوئی سائیکل چلا رہا ہے کوئی صبح ماننگ ووک کے لیے جا رہا ہے کوئی جوگنگ کے لیے جا رہا ہے اور یہ دیکھا ہے کمال کی بہترین ہٹ ہے یہ پھلی چوکہ جائے نہ جائے لیکن کمال کا یہ ہٹ ہے دو رن حاصل کیا ایک سا کور کے ریجن میں اور کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے کوئی ٹریکنگ کر رہا ہے تو اس کے ویسے کیا ہوتا ہے جو پیشنٹ آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا رہے ہمارا ڈاکٹر ایسا کر رہا ہے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے یہ تو ایک موٹیویشن ملتا ہے پیشنٹ کے لیے بھی تو بہرحال سکور کا موٹیویشن یہاں پر پہنچتا ہوا فورٹی سکس چھالیس ان ابھی تک بن چکے ہیں نئی ممبئی انڈینز کی ٹیم کے لیے اور یہ گھما کر مانا چاہتے تھے اکروس دا لائن کھلنے کا پریاس تھا بنی تو بنی نہیں تو عبدالگنی والا یہ شارٹ ماننے کا پریاس تھا لیکن گین بیٹ ہوتے ہوئی گئی وکٹ کیپر کے پاس انہوں نے اپنا کام کیا اچھی گین واجی یہاں پر ڈاکٹر سچین ان کے مادیمز جاتے ہوئے بہترین امدہ قسم کی گیندواجی اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو سکور کو دبانے کے لیے جو ہے ان کو سیکنڈ یا تھرڈ اور یہاں پر بولر کے لیے کیا تھا اور یہ دیکھیں جبر جبر بہت ہی خوبصورت ہے ڈیپ پوائنٹ پر جاتے ہوئے انتجار کیا بیک پوٹ پر نور سٹرائی کرنٹ پر یہاں تھرو کرنے کا پریاس تھا لیکن دو رن حاصل کرتے ہوئے اپنے ٹیم کے لیے اچھی بلے باجی ڈاکٹر آتما رام کی چھوٹی گیند تھی بیک پوٹ پر گئے پانچ کر دیا پوائنٹ کے ریزن میں اور اسی کے ساتھ یہاں پر بہترین اور سماعت ہوتا ہوا اور اور سات رن ٹوٹل سکور پہنچتا ہوا 48 ٹوٹل سکور پہنچتا ہوا گیند باجی کی ہے پورے ان کے ٹیم کے رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں پہلے اور میں سورج بھائی سترہ رن دوسرے اور میں اٹھارہ رن تیسرے اور میں چھے رن اور چوتھے اور میں سات رن تو جب پر جس انداز میں پہترین طریقے سے واپسی کرتے ہوئے چار اور میں 48 رن تو دو اور کے بعد جو ٹوٹل 35 رن تھے وہ 48 رن تو دیکھیں رن ریٹ بھی جو ہے جب پر جس انداز میں ٹراپ ہوتا ہوا اور یہاں پر دیکھیں گیند کو ڈرائیو کر دیا اچھے فیلڈنگ وہاں پر اور اسے فیلڈنگ کے ساتھ میں ہم دیکھیں گے ایک رن لانگ آن کے ریزن میں یہاں پر حاصل کرتے ہوئے اور جب بھی کسی پیسنٹ کا سگر بڑے جاتا ہے ڈی کے یا ایچو ہونگ کی وجہ سے تو اس کو آئی سو میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے تو ساڑھے پانسو کا جو سگر رہتا ہے ایکٹرپیڈ جو فاسٹ ایکٹنگ ریڈیس کرتا ہے سگر لیول کو وہ لگایا جاتا ہے تاکہ سگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو رنوں کا سگر لیول بڑھا ہوا تھا دو اور کے پہنٹیس کے بعد میں ایسا انسولین دیا نو ریپیڈ کا وائیڈ گین یہاں پر آتی ہوئی ایسا انجیکشن دیا کہ سگر لیول ڈاؤن ہو گیا تو رن بھی کافی ڈاؤن ہو گئے تو کھارگر کے ڈاکٹر جو ہے ڈائیبیٹیس سپیشلیسٹ ہے اور اس کو اپنی کرکٹ میں بھی اپنی پرتیبہ دکھاتے ہوئے اور یہ دیکھئے یہ جو یہاں پر گین کو ڈرائیب کر دیا تھا سٹریٹ ڈرائیب گین ایک بار پھر سے اسی ریجن میں جاتے ہوئی لاؤن کے ریجن میں اور وہاں پر حاصل کرتے ہوئے ایک رن ایک ایک رن کے ساتھ آکڑا میرے خاصے ہاف سینچوری اپراک کر چکا ہے ٹوٹل سکور پہنچتا ہوا اکا ون رن فٹی ون کے گھر پہ یہ آکڑا پہنچتا ہوا پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نئی ممبئی انڈیانز کی ٹیم کے اگلے بیٹر اور یہ پلٹوس گین تھی گین ڈاریک ہیلمیٹ میں لگ کر لگتی ہوئی اور نو بول سکوائر لے کے امپار وہ کافے مستعد تھے وہاں پر تو ایک بات چیک کیجئے ڈاکٹر صاحب جرہا بھگا کچھ لگا تو نہیں ہے موسیقی 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 اس اور میں یہ پہلا چوکہ آتا ہوا اور اگر ہم بات کریں گے تو تیسرے اور کے بعد پانچوے اور کی انتیم گیند ہوگی اگر لگر ڈالی جاتی ہے پہلا چوکہ لگوہ گیاروی گیند پر یہ چوکہ لبت تیرہ چوڑ دوہ پندروی گیند پر یہ چوکہ آیا تھا اور جس طرح سے آسما نے ہٹس لگ رہے تھے کافی حتہ کنٹرول میں کیا ہے اور یہ دیکھئے یہ آنپر ہٹ ہے فیڈر اس کے نیچے ہے معاملہ سپر ہٹ ہے گینی آنپر ہاتھوں سے فیسل تیوی گئیسی مرے کھا پار it's a high and handsome شکار موسیقی 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 دی جے بھائی بھی پوری محبت کا گانے لگا رہے ہیں لگتا ہے صبح اس میں انہوں نے دیکھ لیا جاتے ہوئے تو اب دیکھیں گے میدان پر گیا تھا پانی میدان پر گیا تھا پانی تو کیا بدلے گی اس میچ کی کہانی تو ہمارے ڈاکٹر سنتو جی انہوں نے یہ ڈرنگز بریک لیا تھا تو بہرحال ایک ویکٹ اچھا حاصل کیا تھا انتی مور کی پہلی گین پر سکور ابھی بھی ٹوٹل سکسٹی فور چون سٹھ رن ابھی تک بن چکے ہیں ایک بار فی سے پانی پینے کے بعد تارو تاجہ ہو کر گین واجی کرتے گلین مورڈ اب آئی سینج کسٹم دھارہ سائی نیستان آبود برباد ہوتے ہوئے سرکان جی آپ نے کیا ملایا تھا پانی میں تو مجھے لگتا ہے آپ کے ڈیمانز دن بار بڑھنے والی ہے جب یہ پانی لگ گئی بھائی تمجھ گئے ہونیا پانی تو ہیکٹرگین یہاں پر اور یہ یاد دلاتا ہو ہیکٹرگ بھارت کے لیے پہلی ہیکٹرگ لیتی چیتن سرما نے انیس سو ستہ سی ریلائنس ورلڈ کپ اگنس نیوزیلینڈ کانپور میں وہ مقابلہ ہوا تھا دو سو سٹھ سٹھ پر تین وکیٹ حاصل کے تھے جی جی اور یہ ہیکٹرگین یہاں پر گھمہ کروانا چاہتے تھے نونٹ سرائی کا رین پر اور یہ موقع بن سکتا تھا رن آؤٹ کا لیکن میس فیڈ ہوتے بھی ایک رن کے ساتھ میں یہ دو اور رن یہاں پر جڑتے ہوئے تیسرا رن یہاں پر لینا چاہتے ہیں اور آخر میں دیکھتے ہیں پہنچے کی نہیں پہنچے ہیں امپائر چیک کرتے ہوئے اور اسی کے ساتھ یہ تھرڈ امپائر کو ریفر کیا گیا ہے سر تیسرے امپائر کی بھومکہ نہیں ہے جو ہیں دونوں ہی ہیں سر تھرڈ امپائر نہیں ہے آپ لوگی تھرڈ امپائر ہیں سب جی اور تھانکیو ویری مچ آگے بڑھتے ہیں اور نو لیک بائی لیک بائی کے روپے یہاں پہ تین رن حاصل کرتے ہوئے جہاں پر ایک رن بھی نہیں ہونا چیتا تین رن یہاں پر ہوتے ہوئے اور ہمارے سبھی ڈاکٹر صاحب آتے ہوئے اپنی یوہا پی ڈی کو بھی ساتھ میں لاتے ہوئے تو یہ دکھاتا ہے کہ اب اسے دونوں دیورت اور رگوید تو یہ دونوں بھگوان کے نام ہیں اور یہ اگلی گئے نہیں ہاں پہ اوک جب پر چاہتے ہیں فلائٹ ڈیلیوری تھی ارے واہ فلائٹ ڈیلیوری تھی اور یہ ہوتا ہے جب آپ اچھے اچھے پرفارمنس کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ تو آپ چاہتے ہیں کہ اچھا پرفارمنس ہے تو اسے حساب سے یہاں پر پرفارمنس کرتے ہوئے ایک رن بھی جایا نہیں دینا چاہتے جو گلتیاں ہوں بھی ان سے سبق لیتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ جتنے رن بچا سکیں اتنے رن جو ہیں اب بچائیں جائیں تو بہرحال یہاں پر لیفٹ آم کینپ آجی کرتے ہو ہوای فائر کر دیا یہ جاتے ہوئی ڈیپ سکوئر لیک کے دیپ سکوئر لیک ریجن میں دن دن آتا سکسر سیونٹی تھری سیونٹی تھری یہ اچھا ہٹ یہاں پر لگا تھا کافی دیر کے بعد میں یہ ہٹ لگتا ہوا آسمان ہٹ لگایا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم دیکھیں گے سکور پہنچتا ہوا ٹوٹل سیونٹی تھری کے گھر پہ تو لاس کے بیچ کے دو اور میں جو ہیں کافی کفائیتے گین بازی ہوئی تھی پہلا دو بہت مہنگا ہوا اس کا دو کفائیتے اور اس کے بعد یہ بھی ابھی تک اچھا ہوئے لیکن یہ دیکھے فلٹوز گین لو فلٹوز گین تھے گین کو ٹرائب کر دیا لانگ آن کے ریجن میں یہاں پر جاتے ہوئی اور ایک رن مکمل کیا دوسرا رن مکمل کیا تیسرا رن بھی لینا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر کافی مستعدی کے ساتھ میں انہوں نے گین کو گیدر کیا دو رن یہاں پر حاصل کرتے ہوئے اور اسی کے ساتھ یہ ایننگ یہاں پر سماپت ہوتی ہوئی پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم نایوی ممبئی انڈیانز نے بنائے ہیں 75 75 رن اور 76 رنوں کی جرورت ہے ٹیم صدیق ہارگر کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اگلا مقابلہ کلمبولی واریرز ورسیز خاندہ کونلی سوپر کنگ ان دو ٹیموں کے بیچ میں ہوگا تو ٹاکس کی پرکریہ کو پورا کیا جائے تب تک ہم انجوئی کرتے ہیں ایک بہت خوبصورت 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 ٹیم صدیق ہرگر آپ سے ریکویسٹ ہے ایک پلیئر یہاں بٹھائیے بیٹسمن اپنے بیٹر آپ سے نیویدن کی ٹیم صدیق ہرگر پلیس آپ سے نیویدن بہت بار ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں اپنے دونوں اپنر جل سے جل بھیج دیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو رائٹ سائیڈ میں جو فرس فلور میں ہمارے کیمروین بیٹھے ہیں راج کوچیکر جی ہیں دوسرے کیمروین ہمارے آکاس راٹھور جی ہیں تو دونوں اپنر میڈان پر جاتے ہوئے پلیس اگلے بیٹر آپ ریڈی رہیے گا تو یہاں پر پہلا مقابلہ چلتا ہوا نیوی انڈیانز نے توس جیت کا سیونٹی فائیب رن بنایا صدیق ہرگر ٹویلتھ میں یہاں پر بھیج دے ٹیم صدیق ہرگر سر پلیس تم چاہیے ایک ٹویلتھ میں پاٹھوا ڈاکٹر سومیت ڈاکٹر سومیت ڈاکٹر سومیت ڈاکٹر ویجائی مانے ڈاکٹر میں ریکویس کرتا ہے ایک ٹویلتھ میں پاٹھوا تو یہاں پر دوسرے ایننگ کی پہلی گینڈ ڈالی جاتے ہوئی 76 رنوں کا ٹارگیٹ کو حاصل کرنا ہے نئی ممبو انڈینز کے سامنے کھارگر کی ٹیم کو اور یہ پہلی گینڈ یہاں پر موقع پہنچے ضرور تھے پس کچھ انچ سے گینڈ رہ گئے ان کے ہاتھوں میں لگی چھٹک کر گر گئی تھی اور یہ پہلی گینڈ پر پہلا رن کیا ساتھ آگاز کرتے ہیں 76 رن 76 رنوں کی ضرورت 76 رنوں کی ضرورت ہے اس سے مقابلے کو جیتنے کے لیے اچھی شروعات یہاں پہ دینے کے داروں دار پورا ان دونوں کھلاڑیوں پر رہے گا اوپننگ کرتے ہوئے یہ دونوں بیٹر اور یہ فولر لینڈ کی گینڈ جڑ پر ڈالی گئی تھی یہ نو سٹائک کے رن پر ڈالیں گھٹ ماننے کا پریاز تھا بیلز گرے جرور ہیں لیکن وہ بولر کے ہاتھ سے تو اسی کے ساتھ ایک اور رن ملتا ہوا سٹارٹ میڈ آن پر یہ میڈ آن پر یہ گین گئی تھی اور دوڑ کر ایک رن پورا کرتے ہوئے دونوں بیٹر اور فیلڈنگ کی آپ سجاوٹ دیکھیں گے دو فیلڈر سیما رکھا کے باہر ہیں وائیڈیز لانگ آن اور ڈیپ میڈ ویکیٹ یہ دو فیلڈر تھٹی آر سیما رکھا کے باہر ہیں اگلی گین یہاں پر اور یہ گھما کر بار نہ چاہتے تھے بلہ پہلے گھما چکے تھے گتی میں پریوتن کیا تھا سلو کیا اپنی گتی کو اور پہلے بلہ گھمانے کی وجہ سے گین ان کے سریر پر لکت چھٹے گئے ہوئے ہیں پر ڈاڈ گین یہاں پر آتے ہوئے فالو تروں میں گین کو گیزر کیا اور اسی کے ساتھ ڈاڈ گین سکور ابھی بھی دو رن تین گین دے اور دو رن سیونٹی سکس رونوں کا پیچھا کرتے ہوئے ٹیم صدیق ہارگر ان کی ٹیم اور یہاں پر گھما کر مارنا چاہتے تھے لیکس ٹم کے باہر تھی گین بھی گھومی وائٹ کرا دیتے ہوئے ہمارے امپائر ایک اور رن جھوڑتا ہوا پہلے اور میں پہلی وائٹ انہیں کی بھی پہلی وائٹ یہاں پر آتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے سیونٹی سکس رنوں کی منجل کا یہ لیگ میچیس ہوں گے تو جو ٹیم جتنے مارجن سے زیادہ جیتے گی ان کے لیے اتنا بینیفٹ رہے گا آگے کے میچیس میں جب بھی رن ریٹ کاؤنٹ ہوگا تو آگے دیکھیں فرنٹ فوڈ ڈرائیو تھا یہاں پر فیلڈر موجود تھے انہوں نے گین کو گیدر کیا اور اسی کے ساتھ پہلے ویکٹ کا پتن بیٹر چلے اپنے ہوا تن آتما رام نے بیٹر کیا آتما کا کام تمام کرتے ہوئے ایک ویکٹ حاصل کیا بہترین گیج اور یہ میڈا آف کے ریزن میں پکڑا گیا تھا اچھا کیا اچھا یہاں پر پکڑا آتما رام نے جج کیا تھا گین کو اور جیسے گین ان کے پاس پہنچی تو ایسا لگا تھا کہ وہ گین کو لپک لیں گے اسی کے ساتھ گین کو لپکنے کے ساتھ ہی یہ پہلا ویکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ٹیم نئی ممبوئی انڈینز کی ٹیم ایک اچھے ٹیم ہے بہترین ٹیم ہے اور یہاں پر اپنے پرزرسن کو اچھا کرتی ہوئی بہترین انڈاج میں ایک ویکٹ حاصل کرتے ہوئے اور کمپیر کریں گے جب پہلے اور میں پہلے انڈین کے تو سترہ رن آئے تھے بینا کسی ویکٹ کا نقصان پر اور ابھی یہاں تک ہم دیکھیں گے سب تین رن آئے ہیں اور ایک ویکٹ جو ہے یہاں پر گر چکا ہے خاص کر کے بات کریں گے ٹیم صدی تھارگر کی سیونٹی سکس رنوں کا پیچھا کرتے ہوئی ایک دھماکے دار انڈانج میں بلے باجی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جل سے جلس کو تک پہنچا جا سکے اور یہ دیکھیں ہاپ والی کی گین تے گین کو لفٹ کر دیا گین جاتے بھی لانگ آف لانگ آن سیما رکھا کے دیکھ جاتے بھی اور گین سیما رکھا پار رن ملتے چار اور یہاں پر چوکہ حاصل کیا تھا دو فلڈر موجود جرور تھے لیکن گین دونوں کو چکمہ دیتی ہوئی چلی گئی سیما رکھا پار چار رنوں کے لیے اور یہ دیکھیں دیسہ بھردی گین کو بلے کا مو کھولا تھا چھوٹی گین تھی اور گین جاتے ہوئی شورٹ ہٹ مین کے ریزن میں آب شرم کے باہر تھی ہلکے سے بلے کا مو کھولا رستہ بنایا گین کے لیے دیسہ بھردی اور اسی کے ساتھ ایک رن دوڑ کر مکمل کرتے ہوئے دونوں بیٹر سکول یہاں پر آٹھ رن ایک اور کے بعد ایک وکیٹ کے نقصان پر بہت بڑیہ پریزنس آب مائنڈ مست ہے بھائی سرارہ پہنتے ہوئے پہاڑی رستے میں چلتے ہوئے اور یہ دیکھے ڈرائیو کا جب بہت اچھا ڈرائیو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ شورٹ کبر کے ریزن میں اور یہ گانے کا مطلب ہے کی پہاڑی رستوں میں جب آپ ٹھومک ٹھومک کے چلتی ہیں اترہ کھن سے میں بلاؤں کرتا ہوں تو یہ وہاں کا سوپر ہٹ سونگ ہے پوری آگ لگا رکھی اس نے تو اسی طرح سے ہمارے ڈی جے بھائی بھی آج پھول انداز میں ایک دم پہاڑی رستے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ چلتے ہوئے انجوئی کرتے ہوئے اور آپ صحیح گھانا لگاتے ہو پھائی اور جب جس انداز میں آپ انٹرٹین کرتے ہیں آپ کا بہت بہت آبھار اور اگلی گین یہاں پر اور یہ دیکھا گھم آکھ کرما جل ایک سٹاپ پر گین تھی یہ فائن سوٹ فائن لے کے ریزن میں وہاں پر گین کو گیادر کیا اور ایک رن دوڑ کر مکمل کرتے ہوئے دونوں بیٹر تو یہی خاصیت ہے مطر ہسپیٹل کے دوارہ آئیو جر اس بہترین مطر ٹروفی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں اور یہ اگلی گین دیشتہ بھر دے گئے ان کو ایک بار پھل سے اسی جانب گئے جاتے ہوئے میل سپنڈ یہاں پر آپسٹرم کے باہر تھی موقع تھا بیک فوٹ پر گئے اور ہلکے سے شٹیر کر دیا اور دوڑ پڑے تھے ایک رن کے لیے تو یہاں پر کچھ الگ سا کرنے کا پریاست کرنا ہوگا اور دوستو میتر ہسپیٹل یہ ایک پورا آپ دیکھیں گے اتیادھونک سویدھاؤں سے لیس پورا ایک بہت ہی چبر جس ہسپیٹل ہے تین تین برانچے سے ان کے نونسٹریکرنٹ پر ڈاریک ٹھٹ مانے کا موقع تھا دوڑ کر ایک رن مکمل کر لیا تھا شورڈ میڈ آف کے ریزن میں یہ گین گئی تھی اور ایک رن مکمل کرتے ہوئے یہ دونوں بیٹر تو آپ دیکھیں گے یہاں پر بریک فاس کے بھی بیوستہ ہو چکی ہے سکور پہنچتا ہوا گیارہ اور یہاں پر ایک مواقع بن سکتا تھا دوسرے ویکٹ کا پتن اور اسی کے ساتھ پیٹھا چلیں گے اپنے وطن پویلین کیور ان کو رائے گا نائٹ میں بیسنا کوئی آجا جب سندہ میں سورج پہ جب نائٹ ٹورنمنٹ ہوتے ہیں کبھی آپ آؤ رائے گاڑ میں تو ایسا لگے کہ آپ ویسٹ ان ڈیز میں بیٹھے ہیں چاروں طرح پیدا پورے دھابے والے میں پورے بیڈ لگے ہیں کوئی کھا رہا ہے کوئی انجوئے کر رہا ہے کسی کوئی یہ لے کے بیٹھا ہے کوئی پتے کھیل رہے ہیں ہمارے ہر ایک چیز آپ کو ایک الگی دنیا میں لے چاہیے لیکن کبھی کسی کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوتے ہیں ڈیلی پانٹ پانٹ دست نائٹ چل رہے ہیں گجب کا ماحول رہتا ہے رات کو بہرحال یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ پھولر لینڈ کی گئن تھی آپس ٹام پر گئن کو ٹرائیب کھا دیا گئن چاہتی بھی ایک چاہ کبر کے ریجن میں اور یہ فیلڈر ڈاکٹر نے جب پر جس فیلڈنگ کتے ڈاکٹر آتما رام کجب کے یہ کھلاڑی ہیں اور ان کے اگر جو کیا پہنی ہے اور جو سٹائل ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سورگی اینڈریو سائیمنٹس اور اسٹریلیا کے مہان اور راونڈر کھلاڑی تھے ان کی یاد دلاتے ہوئے یہ جبکہ فیلڈنگ کرتے ہیں ایک کیج بھی اچھا انہوں نے پکڑا تھا اور یہ آگلے گئن یہاں پر یہ دیکھیں لیکش ٹام پر تھی اور کلائی کا استعمال کرتے ہیں فلک کر دیا سورٹ فائن لے کے ریزن میں اور جس طرح سے محمد عجر الدین جنہیں کلائیوں کا جادوگر کہا جاتا تھا ہندوستان کے لیے جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا تو ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا سٹارٹنگ کے تین ٹیسٹ میچ میں تین ایننگ میں تین سینچوری انہوں نے بنائی تھی ڈاکٹر ساروک یہاں پر اگین باجی کرتے ہوئے اور یہ دیکھئے بولر بیک ڈرائی فالو تھو میں روکنے کا پریاز تھا اور جب پر جس فیلڈنگ ڈاکٹر آتما رام کے وہاں پر ڈاکٹر ساروک جی کا کلینک ہے کوپر خیرنے ریلوے سٹیسن کے باہر ہی ان کا کلینک ہے ان کی اردھانگینی بھی ڈاکٹر ہیں ان کے چہرے پر ہمیسا مسکان دکھے گی آپ کو تو ایسے ہمارے ڈاکٹر ساروک جی ہیں اور اگلی گین یہاں پر گھم آ کر مانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی گین کو ڈرائیو کر دیا گین جاتے ہوئی لانگ آف کے ریزن میں ایک رن حاصل کرتے ہوئے اور جس طرح کی ان کی پرسنیلیٹی ہے ڈاکٹر ساروک کی آپ ان سے بات کریں گے ملیں گے تو آپ ایسا لگے گا نہیں کہ آپ ان سے پہلی بار مل رہے ہیں تو اس طرح سے گر مجوسی سے سواگت کرتے ہیں اگلی گین یہاں پر اور یہ گھم آ کر مانا چاہتے ہیں آپ سٹم آپ سائٹ کی طرح مارنا چاہتے تھے لیکن گئن گئی سوڑ میڈ ویکٹ کے ریزن میں ایک رن حاصل کرتے ہوئے اور یہ نئی ممبئی کی ٹیم ہے بہترین ٹیم ہے ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال مہاراسترہ ڈاکٹرز پریمیر لیگ رسائنی کے میدان پر جو کھیلا گیا تھا ان کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا انت میں مقابلہ ہار گئے تھے لیکن جو پرفارمنس ہی ہوا کئی قابل تعریف تھی اور کوپر کھرنے میں میدان ہے وہاں پر روز صبح آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے مل جائیں گے تو آپ کو سبھی لوگ پہچانتے ہیں آپ ڈاٹھ ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے پہنچ جائیے چائے ناستہ سب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے رہتا ہے وہاں پہ کینٹین بھی ہے اور تو بہرحال یہ دیکھے ڈرائیو کھرنا چاہتے تھے لیکن صحیح طریقے سے گھولے پہ کنک نہیں ہو پائی اور اس گین کو شارٹ پوائنٹ کے ریزن میں گیدر کیا گیا اسی کے ساتھ ایک رن مکمل کرتے ہوئے اور ٹوٹل سکور کی اگر ہم بات کریں تو اس کو پہنچتا ہوا سیونٹین ڈاکٹر دیفاک یہاں پر گین باجی کرنے کے لیے آئے ہیں تو تین اور کے بعد انیس رن چھے اتر رنوں کا پاتھلا کرنا ہے ان کو اور ابھی تک تھی دھیمی شروع تھا اور یہ کافی دیر کے بعد انتجار کیا تھا کمار پر تھی اور کمر یا لچکا دی گین کو چار رن کے لیے بھیجتے سکوائر لیک کے ریزن میں بہت 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 بڑی جب برجس آپ کے جتنے تعریف کی جائے اتنی کم ہے تو بہرحال یہاں پر ایک فلٹوز گین تھی موقع ملا تھا اور گھما دیا سکوائر لیک کے ریزن میں چار رنوں کے لیے پہنچے ہیں بھر سے اسی جانب یہ گین جاتے ہوئے بلے کے اوپر حصے کو لگتے ہوئے لیڈ کرتے ہو وہاں پر فلٹوز موجود ہے اچھے فلٹوز فائن لیک کے ریزن میں گین چلی گئی تھی اور دوڑ کر اس گین کو کیا در کیا اور ایک رن یہاں پر حاصل کرتے ہوئے اپنے ٹیم کے لیے اسکور پہنسا ہوا چوبیس کے گھر پہ اب تیسرے اور میں ہاتھ کھولنے کا پریاس کرتے ہوئے یہاں پر یہ دونوں اوپنر بیٹر تو اگر ہم وگنیز بھائی اگر ہم بات کریں گے تو پہلے دو اور میں پہلے انگ میں جب اور جس انداز میں بلے باجی ہوئی تھی ساترہ اٹھرہ رن پہلے دو اور میں آئے تھے یہاں پر پہلے اور میں آنٹ رن آیا اور اس کے بعد رنگتی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چوتھے اور سے رنگتی کو بڑھانے کا پریاس کرتے ہوئے یہاں پر ٹیم صدیق ہارگر کی چھتر رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ڈاکٹر دیپکی اگلی گین آگے بڑے تھے step out کر کے کھیلا تھا فلٹوز بنایا ہے جی thank you very much and the news from this center is جوگلا مقابلہ ہوگا کلم بولی واری اس ورس کے خاندہ کھونی سوپر کنگ کلم بولی واری اس ٹیم ہےز وانڈا توس اور دیسیدے تو فیلڈ فرس تو اگلی گین یہاں پر پہا پھر 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 جو پھول ٹال گینس کوئیڈ لیک کیا ریجن میں دیکھتے ہیں اس گین کو لپک پاتے ہیں یعنی اسی کے ساتھ گین سیدھے جھاڑیوں میں جا کر گرتے ہوئی دندنا دا چوکا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اچھا چوکہ انہوں نے لگا ہے اور میرے خیال سے یہ دوسرا چوکہ ہے ڈاکٹر سچین کا ہے نا تو بگنیز بھائی جب بھی سچین نام آتا ہے تو ایک اپلب تھی اپنے آپ دماغ میں آ جاتی ہے دیکھیں پلٹ آز گین کمال کی ڈرائیو تھی یہ سٹریٹ ڈرائیو اور گین جاتے ہوئی لانگ آف کے ریزن میں وہاں پر گین کو گیدر کر لیا گیا ایک رن کے لیے اور سچین نام ہی اتنا مہان ہے کہ جیسے سچین کا نام لوگ آنکھوں کے سامنے آنکھ بند بھی رہو گے تو ایک ہی چہرہ دیکھتا ہے وہ ہمارے بھارت سچین رمیز تینڈل کر جی کا اور یہ آگے بڑھ کا گھمان کر مارنا چاہتے تھے صحیح طریقے سے بلے پر کنیک نہیں ہو پائی لیکن اسی کے ساتھ دوڑ کر ایک رن پورا کرتے ہوئے دونوں بیٹر یہ آور اسی کے ساتھ سماپت ہوتا ہوا ٹوٹل چار آور کی سماپتے کے بعد سکور پہنچتا ہوا تھرٹی ون چار آور کے بعد اکتیس رن چار آور کے بعد اکتیس ہے رن اور اب سیونٹی سکس ٹوٹل رن چاہیے تھے اس میں اکتیس سن بن چکے ہیں تو ایک الگ انداز میں بھلے پازی کرنے کی ضرورت ہے تو بارہ گندوں پر پہنٹالیس رنوں کی ضرورت اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اور مڈوی صاحب پرسو جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں اس گیند کے بعد پہلی گیند یہاں پر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اب جب آج جاتے فلائٹے ڈیلیوری چکمہ دیا مجبور کیا آگے جا کر کھلنے کے لیے پنویل میں ہمارے ایک دوست ہیں ان کی ٹیم تھی واجے کی ٹیم نائٹ تھا یہ کوپرولی میدان پر نائٹ مقابلہ تھا بارہ پہ چھتی سے یہ تھے تو میں بھی وہاں جانے والا تھا تو میں نے دوست کو پون کیا بھائی حالت کیا ہے تو اس نے کہا کہ بارہ پہ چھتی سے تو میں نے کہا بھی رین دیا باکہ کوش فائدہ نہیں ہے تو مقابلے میں آپ یقین نہیں کریں گے بارہ پہ چھتی ایک ہور میں اٹھائی سن بنا دیئے بیٹر واجے کا پلیئر خطر نا کھیلتا ہے اس وقت جب جس فار میں آگے بڑے یہاں پر موقع دیا تھا للچایا تھا بھی سفیڈ ہوتی ہوئی نہ بیٹر کو سمجھ میں آئی گین نہ فیلڈر کو سمجھ میں آئی اس نے اٹھائی سن بنا دیئے آپ یقین نہیں مانو گے لاز کی چار گیند پر ایک رن چاہیے تھے مقابلہ لاس گیند تک گیا تین وکیٹ لاغو پارٹ اور ایک گیند پر رن لے کر بڑی مسکل سے جان بچی سپر ٹویل میں گئے ہیں تو کرکٹ میں کبھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے جو بہرحال یہاں پر تیسرا گیند پر ماننے کا پریاد سا تیسری گیند پر تیسری ڈارڈ گیند اور شرورٹ فائن لے سلی فائن لے کے ریجن میں یہ کیا اچھا رفق لیا گیا ایک اور وکیٹ کا پتن اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک اور وکیٹ کا یہ پتن ہوتا ہوا نئی بیٹر میدان پر پہنچتے ہوئے ان پر کافی سارا دارومدار رہے گا اس مقابلے کو جیتنے کا اپنے ٹیم کے لیے پہلی گیند کا سامنا کریں گے آگے بڑے ڈرائیو کیا سٹریڈ ڈرائیو تھا یہ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے گیند جاتے ہوئی لانگ آف کے ریزن میں پہلی گیند پر پہلا رن چھوڑاتے ہوئے لیکن یہاں پر جرور تھے آسمانی ہیٹس کی بڑے بڑے سارٹس کرنے کی انتہ یہاں پر ان کے ٹیم کافی مسکل میں ہوگی سیونٹی سکس رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں گھمبا کر مانا چاہتے تھے گیند جیسے تیسے چلی گئی فائن لیک کے ریزن میں دوڑ کر وہاں پر ایک رن پورا کرتے ہوئے اور بیٹ سے لگ کر گئی تھی اور ایک رن یہاں پر حاصل کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے اور یہ آگے بڑے تھے کدموں کا سٹیپانل کیا تھا ڈرائیو کر دیا اور گیند یہاں پر جاتے ہوئی لانگ آن کے ریزن میں اوسی کے ساتھ اور سماپت ہوتا ہوا ٹوٹل پانچ اور کی سماپتے کے بعد سلور پہنچتا ہوا تھٹی فور تھانکیو بیری مچ اور اب سب آفچار اکتہ رہ گئی ہے تو نئی گینواج ڈاکٹر سوریہ خانت مانے گینواج کی کمان سمالیں گے اور یہ اچھی ستاروں سے سجی ہوئی ٹیم نئی ممبئی انڈینز پہلے قدم کی اور جیت کی اور بڑھتی ہوئی آگے اچھی گین اچھی گین تھی آگے بڑے سٹیپ آؤٹ ہو کر ماننے کا پریہاز تھا چونکہ لیندھ کو سمجھ نہیں پائے سب اللہ گھما بیٹے تھے ڈاڈ گین یہاں پر آتے ہوئی اگلا مقابلہ کلمبولی واریرز ورسیس خاندہ کونلی سوپر کنگ ٹوز جی تھا کلمبولی واریرز نے پہلے فیلڈنگ کرنے کا نینے لیا تو سر آپ لوگ تیار رہیے گا جیسے انڈینگ سمابت ہو جائے گی آپ فیلڈنگ اپنی سجاوٹ کر لی جائے گا تو بہرحال اس گین کو آگے بڑے تھے قدموں کا استعمال کیا تھا ٹرائیو کرنے کا پریہاز کیا تھا گین جاتے ہوئی لانگ آف کے ریزن میں وہاں پر ڈاکٹر آتما رام تھے انہوں نے گین کو گیدر کیا اور رنو کی سمباؤنہ کو سمابت کرتے ہوئے اگلی گین یہاں پر گین کو بیک پوٹ پانچ دے دیا چیک کریں گے ہمارے مستحر امپائر اور انہوں نے اعلان کیا یہ دندنا تھا چو کا ڈیپ میٹ وکٹ کے ریزن میں اور اگلی گین یہاں پر ڈالنے کے لئے تیار رہے ہیں اگلا مقابلہ کھیلا جائے گا ٹیم کلم بولی کلم بولی واریرز ورسیز خاندہ کونلی سوپر کنگ یہاں پر بیٹنگ کریں گے خاندہ کونلی سوپر کنگ آپ سے نیویدن کی پلیس اپنے اپنے تیار رکھیں اور کلم بولی واریرز آپ کی فیلڈنگ ہے تو پلیس آپ اپنے فیلڈرز کو تیار رکھئے گا پوری ٹیم کو اور جو بھی سٹریٹیجی ہے آپ اب اسے بنائے رکھیں گے تو آپ کے لئے بھی اچھا ہے پہ جائے تو فٹ رہے تاکہ انہیں کوئی کریمپ نہ آئے تو آپ دیکھیں گے کلم بولی کی ٹیم یہاں پر پریکٹس کرتی ہوئی سٹریچنگ کرتی ہوئی اور آگے بڑے تھے یہاں پر اس بار کامیاب جرور ہوئے ہیں کنیک صحیح طریقے سے کرنے میں لانگ آف کے ریجن میں یہ گین گئی تھی وہاں پر ڈاکٹر آتما رام نے گین کو کلے کیا تھرو کیا اور اسی کے ساتھ آج کے دن کا پہلا مقابلہ دھوم دھڑاکا والے انداز میں ٹیم نئی ممبئی نے چیت حاصل کی ہے اگلا مقابلہ کلم بولی واریرز پلیز آپ جل سے جل فیلڈ لگا لیجئے وقت ہے بریک کا اور وقت ہے میوزک کا مقابلہ کلم بولی واریرز